بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے جسے انسان کبھی پال نہیں پایا کیونکہ اگر کوئی انسان بھیڑیے کے بچے کو اٹھا لائے تو وہ اس جگہ کو تباہ کر دے گا جہاں پر اسے رکھا جائے گا چاہے آپ بھیڑیے کو جتنا بھی کھلاو پلاو وہ موقع ملتے ہی آپ کو چھیر پھاڑ کے رکھ دے گا اسے غلام رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے بھیڑیہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے اس لیے اسے کبھی زومیں بھی نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اسے شیر اور چیتے کی طرح ٹرین نہیں کیا جا سکتا دنیا میں سات قسم کے بھیڑیے ہیں اور ان سات قسموں کے علاوہ لومڑی کی طرح کا دکھنے والا بھیڑیا بھی مجود ہے جسے نہ تو لومڑی سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی بھیڑیا جس کے بارے میں ہم ویڈیو کے اینڈ میں جانیں گے نمبر سیون برفانی بھیڑیا جو کنیڈا کے کوئن ایلزیبت آئیلینڈ پر پائے جاتے ہیں یہ بھیڑیا اپنی خوبصورت شکل اور چھوٹے سائز کے لیے مشہور ہیں جو کہ گری وولف سے چھوٹے ہوتے ہیں یہ آئیلینڈ کے اندر ہی رہتے ہیں لیکن سردی کے موسم میں خوراک کی تلاش میں آئیلینڈ کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف حجت کر جاتے ہیں اور یہ حجت ان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے نمبر سکس ایتھوپین وولف یہ بھیڑیا بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور انہیں نایاب بھیڑیوں کی قسم میں شامل کیا جاتا ہے تناک بنا دیتی ہے ایتھوپین وولف کے غیر قانونی شکار کی وجہ سے ان کی تعداد میں تیزی سے کمی دیکھنے کو ملی ہے نمبر فائیو ہیمالین وولف یہ بھیڑیے نپال انڈیا ہیمالیا منگولیا اور چائنہ میں پائے جاتے ہیں ان کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے یہ عام طور پر چھوٹے اور درمیانے سائز کے جانوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں نمبر فور انڈیا وولف جسے بھارتی بھیڑیا بھی کہا جاتا ہے یہ بھیڑیے چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں اور عام طور پر گرم مول میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کی جلد دوسرے بھیڑیوں کے نسبت پتلی ہوتی ہے اور یہ گرمی کے موسم میں زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں انڈیا وولف رات کے وقت شکار کرنا پسند کرتے ہیں ان کے شکار چوبے اور خرگوش وغیرہ ہوتے ہیں نمبر تھری ریڈ وولف یہ بھیڑیے ساؤت اسٹ یونیٹس سٹیٹ میں پائے جانے والے بھیڑیوں کے قسم میں سے ہیں کچھ عرصہ پہلے ریڈ وولف دنیا سے ختم ہونے کے قریب تھے لیکن اس کے غیر قنونی شکار پر پہبندی لگا کر اسے دنیا سے مکمل طور پر ختم ہونے سے بچا لیا گیا ہے نمبر ٹو یہ چھوٹے سے لے کر درمیانے سائز کے بھیڑیے ہیں ان کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے یہ یونیٹس سٹیٹ اور کانیڈا میں پائے جاتے ہیں انہوں نے خود کو یونیٹس سٹیٹ اور کانیڈا کے موسم کے مطابق ڈھال لیا ہے اور اب یہ وہاں کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں نمبر ون گری وولف جسے ٹیمبر وولف بھی کہتے ہیں یہ بڑے بھیڑیے یوریشیا اور نارتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں یہ بھیڑیے بہت زیادہ ذہین اور سوشل ہوتے ہیں جو اپنے علاقے میں رہتے ہیں شکار کرنا اور خود کو شکار ہونے سے بچانا ہی ان بھیڑیوں کی سب سے بڑی کوالٹی ہے اب بات کرتے ہیں مینڈ وولف کی جو دیکھتا تو لومڑی کی طرح کا ہے لیکن نہ تو اسے لومڑی سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی بھیڑیا اس کا رنگ گہرا سرمائی ہوتا ہے لمبی ٹانگیں اور گردن پر مجود بڑے بڑے بال انہیں دوسرے بھیڑیوں سے الگ بناتے ہیں یہ عام طور پر گھاس اور جھاڑیوں والے جنگلوں میں رہتے ہیں اور رات کے وقت شکار کرتے ہیں ان کے خوراک کیڑے چھوٹے میملز اور فروٹ پر مشتمل ہوتی ہے اس ویڈیو پر میں نے صرف 100 لائکس کا ٹارگٹ رکھا ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے